سمسکر ساتھیوں آپ کا بہت بہت ساگت ہے میری ریجننگ کی کلاس میں اور ایک بار میں پھر سے آپ کے لیے چیپٹر لے کر کے آیا ہوں رکھ سممن رکھ سممن کے پہلے ویڈیو میں پہلی کلاس میں میں نے آپ کو رکھ سممن کی بیسک چیزیں اور سوال کو کیسے لگاتے ہیں یہ بتایا تھا اور آج ہم رکھ سممن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اور ٹائپ کے سوالوں کو بتائیں گے اور بڑے سوالوں کو کٹھن سوالوں کو حل کرنے کا پریاز کریں گے اور حل کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے آسان طریقے سے سوال حل ہوتے ہیں شاتھیوں رکھ سممن کا میرا پہلا ویڈیو آ چکا ہے یہ دوسرا ویڈیو ہے میں اس چیپٹر کا ایک ویڈیو اور ڈالوں گا پارٹ 3 کر کے تو اس طرح سے پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں اس چیپٹر کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے گا شاتھیوں آج ہم بات کرتے ہیں رکھ سممن کے اور اس پہلے سوال کی سوال میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں سبنم میں سبنم نے راہل کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بھائی کے پتا میرے دادا جی کے ایک واند پتر ہیں تو سبنم کا راہل سے کیا سممند ہے یہ آج کا پہلا سوال اور اس سوال کو کیسے حل کریں گے یہ آپ کو میں بلکل بتانے جا رہا ہوں میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں اس کے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا کہ اس شیپٹر میں پروش ور کو پہشاننے کے لیے چوکور چتر کا استعمال کرتے ہیں محلہ ور کو یا محلہ کو پہشاننے کے لیے ہم ترگون چتر کا استعمال کرتے ہیں اوپر کی پیڑھی کی چتر اوپر بناتے ہیں نیچے کی پیڑھی کی چتر نیچے بناتے ہیں پتی پتنی اور بھائی بہن کو ہم بغل میں بناتے ہیں بیسک چیزوں کی میں نے جانکہ رہی آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں دی تھی اور آج ہم آگے بڑھتے ہوئے اب اس سوال کو حل کرتے ہیں دیکھئے سب نم نے راہل کیوں اشارہ کرتے ہوئے کہا کی میں نے آپ کو بتایا تھا ہر سوال میں دو پرسنیلٹی ہوں گے دو لوگ ہوں گے ایک وہ جو اشارہ کرے گا جو بات کو کہے گا جو پریشے دے گا اور دوسرا وہ جس کا پریشے دیا جائے گا جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس کے بارے میں بات کی جائے گی جو اشارہ کرے گا جو پریشے دے گا اس کا فگر بنائیں گے ہم بھائیں طرف اور جس کے بارے میں بات کی جائے گی جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس کا پریشے دیا جائے گا اسے بنائیں گے داہنی طرف کلر ہو گیا ٹھیک ہے سب نم نے راہل کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کی سب نم نے راہل کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کی شب نم اشارہ کر رہی ہے شب نم کہہ رہی ہے تو یہ ہوگئے آپ کا سبنم اور سبنم ایک مہیلہ لڑکی کا نام آپ کے لیجئے اس لیے ہم نے یہ تکوڑچت بنایا اور ایس فار سبنم جواسانے کے لیے میں نے آپ کو لکھ دیا تھوڑا اس کو ہم اور نیچے بنانیں گے تاکہ سوال حل کرنے میں آپ کو اور آسانی ہو یہاں نیچے بنائیے آپ کو یہ ایسے اور یہ ہوگئے آپ کا ایس فار سبنم سبنم کس کی اور اشارہ کر رہی ہے راہل کیوں اشارہ کر رہی ہے جس کی اور اشارہ کیا جائے گا وہ رائٹ سائٹ میں سامنے اور راہل آپ کا یہ دیکھئے پوروسول مطلب لڑکا یہ ہو گیا راہل آپ کا اس طرح سے شبنم اور راہل آمنے سامنے ہیں شبنم نے راہل کی اور اشارہ کیا یہ شبنم راہل کی اور اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے بھائی کے پتا شبنم ان کی اور اشارہ کر رہی ہے راہل کی اور اشارہ کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے بھائی کے پتا تو راہل کے بھائی کہاں بنیں گے اس کے بھائی کو بنائیے اور پھر بھائی کے پتا کو بنائیے اس کے بھائی بغل میں یہ دیکھئے اس کے بھائی بھائی کا مطلب پروس ورگ میں آتا ہے بھائی تو چاکول بنائیں گے اس کے بھائی کے پتا تو اس کے بھائی کے پتا اب بھائی کے پتا کہاں بنیں گے پتا اوپر بنیں گے اور سیدھی دی بات ہے اگر اس کے بھائی کے پتا ہے تو راہل کے بھی تو پتا ہوئے بات مات کیا آپ اس کے بھائی کے پیتا اوپر بنا دیا مطلب ان دونوں کی پیتا یہ ٹھیک کیلئے اتنا کام ہو گیا اس کے بھائی کے پیتا میرے دادا جی کے سبنم راہل کے بارے بتا رہے کی اس کے بھائی کے پیتا میرے دادا جی اب میرے دادا جی کہاں بنیں گے میرے پیتا اور پیتا کے پیتا یہ ہو گئے میرے دادا جی سبنم کے دادا جی میرے دادا جی کے ایک مات پتر ہیں میرے دادا جی کے ایک ماتر پتر ہیں ایک ماتر کہیے یا اکلاوتا کہیے بات وہی ہوئی ایک ماتر پتر ہیں بن گیا آپ کا فگر بس اب آپ انسر نکال لیجی جتنی تیز سے آپ سوال میں اس فگر کو بنائیں گے سمبندوں کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ درسائیں گے اتنی ہی تیجی سے آپ کا سوال حل ہو جائے گا اور آپ کا اتر آ جائے گا میں ایک بار فیڈ سے ریپیٹ کر رہا ہوں اور اس کا جو فائنلی انسر ہے وہ آپ کو نگال کے بتا رہا ہوں پوچھا گیا ہے سبنم کا راحل سے کیا سمبند ہے سبنم کا راحل سے کیا رشتہ ہے آپ دیکھئے سبنم نے راحل کا پرچے دیا اشارہ کیا اور کہا کی اس کے بھائی کے پتا اس کے بھائی کے جو پتا ہیں وہ پتا میرے دادا جی کے ایک ماتر پتر ہیں اس کے بھائی کے پتا میرے دادا جی کے ایک ماتر پتر ہیں یہ مطلب یہ یہ جو دادا جی ہیں ان کا ایک مات پتر یہ ان کا ایک لوتا پتر یہ اور دادا جی کا ہی پتر تو نیچے بھی ہے بھئی شبنم کے دادا تو پتا کی پتا ہوئے مطلب اس آدمی کا ایک لوتا پتر یہ اور اسی آدمی کا ایک لوتا پتر یہ بھی یہ اور یہ دو پتر دکھ رہے ہیں جبکہ دو ہے نہیں پتر ایک مات پتر ہے ایک لوتا پتر ہے مطلب یہ دونوں آدمی ایک ہی آدمی ہے بھائی بھئی اسی آدمی کا ایک مات پتر یہ اور اسی آدمی کا پتر نیچے بھی ہے اور دو پتر اس آدمی کے ہے نہیں پتر ایک ہی ہے اکلوتا ہے مطلب یہ دونوں آدمی ایک ہی ہیں اور جب یہ دونوں آدمی ایک ہی ہیں تو اسی آدمی کی بیٹی یہاں پر اور اسی آدمی کے بیٹے ایک ہی وقت کے دو بیٹے اور بیٹی تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے یہ آپس میں سب بھائی بہن ہو جائیں گے اور آفائنلی آئنسر آپ کا پوچھا گیا ہے سوال پوچھا گیا ہے سبنام کا راہول سے کیا سمبند ہے تو سبنام کا راہول سے کیا سمبند ہے سبنام کا تو سبنام کا پتھ کیا ہے مہین سر آپ کا آگیا بہن اس طرح سے یہ آپ کا سوال ہم بڑھتے ہیں نیک سوال پر آپ میرے ساتھ بلے لئے ہاتھیوں اب بات کرتے ہیں ہم اپنے دوسرے سوال کی اس چیپٹر کا دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے میں سوال کو پڑھ کے سناتا ہوں کسور نے روی کا پرچے کراتے ہوئے کہا کی وہاں میرے پتا کے پتا کی پوتری کا پتی ہے روی کا کسور سے کیا رشتہ ہے روی کا کسور سے کیا سمبند ہے سوال کو آپ نے تیجی سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد ترنت اپنا کام سرو کر دیجئے آپ ایک وہ جس کا فگر بائیں بنے گا دوسرا وہ جس کا فگر دائیں بنے گا اور کون کس کے بارے میں بات کرے گا کون کس کیوں رشارہ کرے گا یہ آپ کو پکڑنا ہے یہ آپ کو دھیان دینا ہے تو ٹھیک ہے ہم سوال کیوں وقت بڑھتے ہیں کسور نے روی کا پرچے کراتے ہوئے کہا کون پرچے کرا رہا ہے کون کہہ رہا ہے سوال کی شروعات کون کر رہا ہے کسور کسور نے کہا کس کا پرچے کرا رہا ہے روی کا کس کا پرچے دے رہا ہے روی کا مطلب روی بنے گے دائنے ترہ اور کسور بنے گا بائیں ترہ کشور کا مطلب پرس ورگ سے آتا ہے کشور یہ K4 کسور تھوڑا سا نیچے بنائے کے فار کشور اور یہ آپ کا چوکور چکتے ہیں اور ٹھیک اسی کے سامنے یہاں پر کچھ دوری پر آپ بنائیں گے روی آر فار روی اور یہ ہو گیا آپ کا چوکور چکتے ہیں کشور کھڑے روی کھڑے کشور روی کا پرچے کر آ رہا ہے روی کا پرچے کراتے ہوئے کہتا ہے کی کشور نے کیا کہا کی وہاں وہاں ٹھیک ہے وہاں میرے پتا کے پتا کشور روی کا پرچے کر آ رہا ہے روی کیوں اور اشارہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کی وہاں وہاں جو لڑکا ہے روی وہاں میرے پتا ٹھیک ہے پتا ہو گئے کے پتا کے پتا میرے پتا کے پتا میں اپنے پتا کو بناوں گا اور پھر ان کے پتا کو بنا دیا کشور کے پتا کو بنا دیا کشور کے پتا اور ان کے پتا ٹھیک ہے میرے پتا کے پتا کی پوتری کا پتی ہے وہاں میرے پتا کے پتا کی پتھری اب ان کی پتھری کہاں بنے گی بھئی کشور کے پتہ اور پتا کے پتہ اور پتا کی پتھری ان کی پتھری کون ہوگا اس آدمی کی پتھری اس کے بیٹے کی بیٹی اس کا بیٹا یہ دیکھیں نیچے بنا ہوا ہے اور بیٹے کی بیٹی یہاں بنے گی کشور کی بہن ہو جائے گی کلر ہوا بھئی کشور کے پتا کے پتا یعنی کشور کے دادا ہو گئے اگر یہ دادا ہے تو کشور کیا ہوگا ہوتا ہوگا کیونکہ اس آدمی کے بیٹے کا بیٹا ہے کسو اور اس کی پوتری کو بنانا ہے تو اس آدمی کے بیٹے کی بیٹی اس طرح سے یعنی کشور اور یہ جو مہلہ ہے یہ ہو گئے بھائی بہن پوتری یہاں پر آگئی پوتری کا پتی ہے پتی ہے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ آپ کا فگر بن گیا سوال آپ کا ختم ہو گیا میں پھر سے ایک بات سمجھا رہا ہوں کشور روی کا پرچے کراتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں وہاں میرے پتا کے پتا کی پوتری کا پتی ہے وہاں میرے پتا کے پتا کی پوتری کا پتی ہے پوتری کا پتی ہم نے درشاہ دیا کنے ہو گیا سوال ختم میں کشور کشور کی یہ کون بہن ٹھیک ہے اور بہن بہن کا پتی کشور کی بہن کا پتی تو بہن کا پتی کیا ہوگا بہنوئی یا جی جا کلر ہوا بہنوئی یا جی جا ٹھیک ہے آپ پوچھا گیا ہے روی کا کی سوڑ سے کیا رشتہ ہے روی کا کی سوڑ سے رشتہ آپ سوال جہاں سے شروع کریں گے انت میں انہی دونوں سے سمندد انہی دونوں کے بارے میں پشن پوچھا جائے گا فیگر آپ جائے جتنے بہن ڈالو کلر ہوا ٹھیک تو روی کا کی سوڑ سے کیا سمند ہے کس کا روی کا تو روی کی پوزیشن میں یہ روی کی پوزیشن کیا ہے انسر اس کا آ جائے گا جی جا یا بہنوئی یہ اس سوال کا اتر ہوگا ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں نیک شوال پر اور تھوڑا سا تف سوال لیتے ہیں آئیے میرے ساتھ ساتھیوں بڑھتے ہیں نیک شوال پر اور آج کا یہ تیسرا سوال آپ کے سامنے رکھ سمند کا اور سوال کو میں پڑھتا ہوں ایک چتر کی اور اشارہ کرتے ہوئے ایک محلہ کہتی ہے کہ وہاں چتر میرے پتا کے ایک لوتے پتر کی دادی جی کی بہو کا ہے محلہ کی چتر والی محلہ کون ہے یہ سوال اب آپ سمجھئے کہ سوال کی شروعات کیسے کرنی ہے شروعات کرنے کے لیے وہ دو لوگ یا وہ دو پرسنیلٹی ایک بائیں طرف بنے گا اور ایک دائیں طرف بنے گا ٹھیک ہے یہاں پر کون کس طرف بنے گا یہ آپ کو تیگرنا ہے ایک چتر کی اور اشارہ کرتے ہوئے ایک محلہ کہتی ہے جو کہے گا اشارہ کرے گا سنکیت کرے گا وہ بائیں طرف مطلب ایک محلہ کہتی ہے تو کلیر ہو گیا ادھر تو ایک محلہ ہوگی بائیں طرف کیونکہ محلہ ہی کہہ رہی ہے اور چتر کیوں اور اشارہ کر رہی ہے ادھر سامنے کوئی چتر بنا ہوا ہے میں بند سے درسا رہا ہوں کیونکہ ابھی کلیر نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ چتر پروش کا ہے یا محلہ کا ہے لیکن آپ سوال پڑھئے دھیان سے تو انتیم لائن میں آپ کو اس کا بھی حل مل جائے گا محلہ کی چتر والی محلہ کون ہے چتر والی محلہ مطلب چتر یہ جو ہے یہ چتر بھی محلہ کا ہے ٹھیک ہے اور ایک محلہ ادھر ہو گئی یہ دیکھیں دونوں محلہ ہیں آملے سامنے کھڑی ہیں کلیر ہو گیا اب آپ سوال پڑھئے ایک چتر کی اور اشارہ کرتے ہوئے ایک محلہ کہتی ہے یہ چتر ہو گیا اس چتر کی مطلب محلہ کی چتر کی اور اشارہ کرتے ہوئے یہ محلہ کہتی ہے اس محلہ نے اس کے چتر کی اور اشارہ کیا اور کہا کی کیا کہا کی وہ چٹر وہ چٹر مجھے دیکھیں آپ دھان سے وہ چٹر میرے پتہ کے اکلوتے پتر کی دادی جی کی بہوکہ ہے وہ چٹر کس کیا ہے یہ محلہ اس محلہ والے چٹر کے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کی وہ چٹر میرے پتہ تو میرے پتہ کہاں بانیں گے میرے پتہ یہ دیکھیں اوپر ہو گیا میرے پتہ ٹھیک ہے اب میرے پتہ کے اکلوتے پتر تو میرے پتہ بن گے اوپر اب پتہ کا اکلوتا پتر ٹھیک نیچے بنے گا پتہ کا پتر کو نیچے ہی بنے گا مطلب کی اس محلہ کا بھائی ہو گیا اس کے پتہ کا پتر اس کا بھائی ہی ہوگا ٹھیک ہے اکلوتے پتر کی دادی جی اب اکلوتے پتر کی دادی جی اس کی دادی کہاں بنے گی دادی کون ہوتا ہے پتہ کی ماں اور اس کی پتہ اوپر دکھ رہے ہیں آپ کو تو اس کے پتہ کی ماں دادی جی یہ ہو گیا دادی جی کی بہو کا ہے دادی کی بہو کا ہے بہو کا ہے یہ یا بہو ہے دادی جی کی بہو ہے آپ کہہ لیجئے کا بھی لکھنے کیا کہ آپ کو ضرور تو نہیں ہے آپ لگو بس صیح رضیتی بات ہے دادی جی کی بہو کا ہے یا دادی کی بہو ہے کلے ہو گیا ٹھیک پھر سس مغلال دیکھیں آپ ساتھ یوں جان سے یہ محلہ جو کہہ رہی ہے چطر والی محلہ کی اور اشارہ کرتے ہوئے کی وہ چطر میرے پتا کے اکلوتے پتر کی دادی کی بہو کا ہے وہ چطر کس کا ہے وہ چطر میرے پتا کے اکلوتے پتر کی دادی یہ بن گئی دادی دادی کی بہو کا ہے وہ چطر کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ تھوڑا سا ایک دوسرے کو جوڑ لیجئے اور سوال کا ا possie ڈکال دیجئے یہ جو محلہ ہے اس کی بہو کہاں ہے بہو ہے یہ دیکھے اس محلہ کی بہو یہ ٹھیک ہے اس محلہ کا بیٹا کہاں ہے یہ دیکھیں نیچے بہو ہوتا کون ہے بیٹے کی پتنی یہاں پر آپ کو ان بہو ہے یا ان بیٹے نہیں دکھائی پڑ رہے اس محلہ کی ایک بہو دکھائی پڑ رہی ہے اور اسی محلہ کا بیٹا ہے نیچے ایک ہی بیٹا دے خیل پڑھ رہا ہے تو بہو یہ بہو اور یہ بیٹا بیٹا بہو تو بیٹا بہو آپ اس میں کیا ہوں گے بیٹا بہو آپ اس میں پتی اور پتنی ہوں گے کنر ہو گیا ٹھیک ہے اب جب یہ ہسڈنڈ وائف ہے پتی پتنی ہے تو اس کے پتی کی دو سنتانے اس محلہ کے پتی کیونکہ یہ چوکور ہے تو پتی یہ ہوگا اور یہ ترکور ہے تو یہ پتنی ہوں گی تو ان کے پتی کی دو سنتانے پتی کی دو سنتانوں کا مطلب اس محلہ کے بھی سنتانے اور آپ اس کو دیکھیں دونوں نیچے یہ جو یہاں پر بھائی بہن بنے ہوئے ہیں ان بھائی بہنوں کے پتا یہ اور پتا کی پتنی یہ ہوگئی ماں اس طرح سے یہ ماں ہوگئی اور اگر ان کی بات کریں تو یہ ہوگیا پتری اور یہ ہوگیا پتر اس طرح سے یہ آپ کا ریلیشن ہے آپس میں ایک دوسرے کا اب ہم سوال میں ایک جیکٹ پوچھا کیا گیا ہے یہ آپ کو بتانے جا رہا ہے محلہ کی چٹر والی محلہ کون ہے تو دیکھیں میں نے بندو بنایا ہوا ہے آپ کو کہیں پہ کنفیج نہیں ہونا ہے بندو بنایا ہے اور ان بندو والے چٹروں ان بندو والے چٹروں کا ہی دستہ نکالنا ہے تو محلہ کی چٹر والی محلہ کون ہے اس محلہ کی چٹر والی محلہ کون ہے تو اس محلہ کی چٹر والی محلہ کیا ہے ماں ہے اس سوال کا اتر آئے گا ماں اور یہ آپ کا انصر آ گیا اس طرح سے ہم سوال کو حل کرتے ہیں کتنا ہی بڑا سوال کیوں نہ ہو اگر آپ فگر بنائیں گے تو بہت ہی آسان ہو جائے گا پر اس کو پہچاننے کے لئے چاکوڑ چترے محلہ کو پہچاننے کے لئے چاکوڑ چترے آپ لائن کھشتے ہو میں نے دیکھا ہے بہت سے ویڈیو میں نے دیکھے ہیں آپ کو لائن کے بارے میں لکھا جاتا ہے پیتا پھر یہ ماتا اور پھر یہ پتر اور پھر یہ ایسے پھر یہ ایسے آپ اس میں کنفوجن ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو لائنوں میں پہچاننے میں دکت ہوتی ہے اور یہاں سب کلیئر ہے کہ کون کس کی ماں ہے کون کس کا بیٹا ہے اگر پتا ہے تو اوپر چت بنے گا بیٹا ہے تو نیچے چت بنے گا بھائی بہرہ تو بغل آپ چتروں کو دیکھ کر ہی جان جائیں گے کہ کون کس کا کیا ہے ٹھیک ہے اب میں اپنے نیکس شوال پر آتا ہوں آپ کو میں ایک سوال اور بتاتا ہوں اس کے بعد ہم آج کی کلاس کو ختم کریں گے ساتھیوں ساتھیوں بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال پر اور آج کی کلاس کا یہ چوتھا سوال اور چوتھے سوال میں آپ اگر دھیان سے دیکھیں گے تو یہ کچھ الگ ٹائپ کا سوال ہے اس بار سوال میں دو وقتی نہیں ہے یا سنکیت کرنے کی بات اشارہ کرنے کی بات یا پریشے دینے کی بات بھی نہیں ہے دو سی اتھیک وقتی ہیں اور سوال کی لینگویج بھی الگ ہے آپ دھیان سے دیکھیں رگھو تتھا راجو جڑوا ہے راجو کی بہن ریما ہے ریما کا پتی راجن ہے رگھو کی ماں لکشمی ہے لکشمی کا پتی راجیش ہے تو بتائیے راجیش کا راجن سے کیا رسطہ ہے کچھ بھی لکھا ہو پورا بورڈ سوال سے بھر جائے میں نے آپ کو بتایا تھا ریجنگ میں کتنے بھی لمبے سوال کیوں نہ ہو آپ کو ایک ایک لائن اور ایک سبت کو حل کرنا ہے اور آپ ایسا کرتے چلیں گے ملکل کرکٹ کی طرح کہ آپ پہلے دس رن پھر بیس رن اور پھر تیس رن کی پلاننگ کرتے ہوئے جب جائیں گے تو اچانک سے آپ کو یہ لے گا کہ میرے ستر رن اسی رن یا میں ستک مار چکا ہوں چھوٹی چھوٹی پلاننگ کر کے بڑا گیم کھیلیے یہ آپ کیجئے اور یہی کرنا ہے آپ کو ریننگ میں اب آپ سوال کو شروع کیجئے اس نے سنکیت کرنے کی آپ پریشیے والی کوئی بات نہیں ہے اشارہ کرنے کے لئے کوئی بات نہیں ہے کن ملا کر کے جو چیز کہا جا رہا ہے آپ وہ کرتے چلو آپ لگاتے چلو رگو تو تھا راجو جڑوا ہے اس کو آپ درساؤ رگو اور راجو جڑوا ہے رگو اور راجو پرشور کے نام اور جڑوا ہے اس کا مطلب بھائی ہے ٹھیک ہے رگو اور راجو تو یہ دیکھئے یہ ہو گئے رگو اور یہ ہو گئے راجو رگو اور راجو جڑوا ہے تو اس کا مطلب بھگر بھگل بن جائیں گے آپ اس میں یہ بھائی ہے ٹھیک ہے پہلا کام ختم ہو گیا آگے بڑھئے راجو کی بہن ریما اب راجو کی بہن ریما کو بنائیے بہن کہا بنے گی اوپر کی نیچے نئی بہن بھائی بغل بغل چائیس بغل بناو چائیس بغل بناو راجو کی بہن ریما ہے تو یہ ہو گئی ریما اور اس طرح سے اگر یہ راجو کی بہن ریما ہے تو رگو کی بھی بہن تو ریما ہوگی یہ دو جلگاں ہیں مطلب دو بھائی ایک بہن آگے بڑھئے ریما کا پتی راجل ہے اب ریمہ کا پتی راجن تو ریمہ کا پتی کہاں بنے گا بغلب بنے گا اور وہ لائن جوڑیں گے گاڑ جوڑیں گے ریمہ کا پتی راجن ہے یہ دیکھئے تو ریمہ کا پتی راجن یہ آپ کا ملے لگ دیا ریمہ کے پتی راجن ہے اب سب کو آپ سے جوڑتے جائیے رغو اور راجن دو بھائی اور دونوں بھائیوں کی یہ بہن ریمہ اور بہن کے پتی بہنو یا جیجا کیلئے رو گیا آگے بڑھئے رگو کی ماں لکشمی ہیں اب رگو کی ماں لکشمی کہاں بنے گی رگو کی ماں لکشمی اوپر بنے گی اور اگر یہ رگو کی ماں لکشمی ہیں اگر رگو کی ماں لکشمی ہیں تو اس کا مطلب رگو راجو اور ریمہ ان تینوں کی ماں لکشمی ہوں گی کیلئے ہوا مطلب لکشمی کی ایک سنطان رگو لکشمی کی دوسری سنطان راجو اور لکشمی کی تیسری سنطان ریمہ بیٹی ہے لکشمی کی بیٹی اور بیٹی کا پتی لکشمی کا یہ دماز ہو گیا ٹھیک ہے آگے آئیے لکشمی کا پتی راجے سے اب لکشمی کا پتی راجے سے تو لکشمی کا پتی بغل بنا دیں گے اور یہ اس طرح سے لکشمی کے پتی کو درسا دیں گے راجے سے آپ کا فگر بنتا چلا گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ اب آپ آئیے پوچھا گیا ہے آپ سے تو بتائیے راجیس کا راجن سے کیا رشتہ ہے چطر آپ کے سامنے ہیں ایک دوسرے کا کائیکشن جوڑتے جائیے اور سوال کا اتر نکال لیجئے راجو اور راجو جڑوا ہیں یہ دونوں بھائی ہو گئے ٹھیک ہے راجو کی بہن ریما ہے اگر راجو کی بہن ریما ہے تو راجو کی بہن بھی ریما ہوگی مطلب دو بھائی اور ایک بہن اور ریما کے پتی راجن ہے تو مطلب ان دونوں بھائیوں کی یہ بہن ہو گئی اور بہن کے پتی بہنویا جیجا ہو گئے ٹھیک ہے لکشمی راجو کی ماں ہے اگر لکشمی راجو کی ماں ہوگی تو رگھو راجو اور ریمہ ان تینوں کی ماں ہوگی یہ ان تینوں کی ماں لکشمی ہوگئی لکشمی کے پتی راجیس ہیں ان تینوں کی ماں لکشمی اور ماں کے پتی ماں کے پتی کون ہوتے ہیں ماں کے پتی پتا ہوتے ہیں مطلب یہ رگھو راجو اور ریمہ کی ماں اور یہ ہوگئے راجیس پتا کلر ہو گیا راجیس کا راجل سے کیا رشتہ ہے راجیس کا راجل سے کیا رشتہ ہے یہ پوچھا گیا ہے آپ یہ بتاؤ یہ لکشمی اور راجیس ان کی تین سنتانیں آپ کو نیچے دکھائی پڑ رہی ہیں رہو راجو ریما لکشمی اور راجیس کی یہ بیٹی ہے ریما اور بیٹی کا پتی راجیس کی بیٹی کا پتی راجیس کی بیٹی کا پتی راجیس میں کیا ہوگا راجن ہو جائے گا داماد اور راجیس ہو جائیں گے سسور دونوں کے بیچ کیا سمبند ہے سسور اور داماد کا لیکن اگر پوچھا جائے آپ سے راجیس کا راجن سے کیا رستا ہے تو اتر صرف سسور آئے گا اور اگر یہ پوچھا جائے راجن کا راجیس سے کیا رستا ہے تو اتر صرف داماد آئے گا یہاں پوچھا گیا ہے راجیس کا راجن سے کیا رستا ہے کس کا راجیس کا تو راجیس کا پت بتائیے آپ راجیس کا پت ہے راجیس کی پوزیشن ہے سسور سسور یہ اس سوال کا انسر اتر آئے گا سسور اس طرح سے آپ سوال کو لگاتے ہیں ستھیوں ٹھیک ہے اور اب آپ پریکٹس کیجئے گا راج سممند کا میرا پارٹ تھری کر کے جو ویڈیو آئے گا اس میں راج سممند میں ابھی کچھ چیزیں پچی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس طرح سے پارٹ ون پارٹ ٹو اور پارٹ تھری میں راج سممند پورا کا پورا میں آپ کو ثواب کر دوں گا میں آپ کو اس کی اور بھی چیزیں بتاؤں گا اگر آپ کو کسی بھی بک کا ساتھیوں کہیں سے بھی کوئی سوال ملتا ہے تو آپ کمنٹ میں اس سوال کو پوچھئے اور اس سوال کا میں آپ کو حل کر کے دکھاؤں گا اس سوال میں اگر آپ کے سوال ایک سے زیادہ ہوں گے دو پرشن تین پرشن ہوں گے تو میں اس کے لئے بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا اور ان ویڈیو میں اس سوال کو حل کر کے آپ کو دکھاؤں گا ساتھیوں راج سممند چیپٹر کے بعد میں آپ کے یہ نیکس چیپٹر لے کر کے آوں گا ابھی کوڈن ڈیوارڈنگ میں کچھ چیزیں بچی ہیں وہ مجھے بتانا ہے آپ کو کیلنڈر میں بھی ابھی کچھ چیزیں بچی ہیں وہ مجھے بتانا ہے آپ کو دھیرے دھیرے ہر چیزیں آتی جائیں گی آپ آہستہ آہستہ پڑھتے جائیے اور بلکل ریگولر بنے رہیے میرے ویڈیو کو آپ ٹائم نکال کر کے دیکھئے اور جہاں بھی دکت ہوتی ہے آپ مجھے بتائیے اگر میری لینگویج سے یا کسی بھی طرح سے آپ کو سمشہ ہوتی ہے تو آپ بے ہی چک لے سکتے ہیں میرا مکشہ دیکھی ہے آپ کی سفلتہ ہی میری سفلتہ ہے چاہتے ہو میرے ویڈیو کو آپ پسند کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکیو